اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نائشت کلاس مطالع پاکستان چیپٹر نمبر دو بیٹا آج ہم اس کے اکسرسائز پڑھیں گے چیپٹر نمبر دو کی اکسرسائز مشکی سوالات اورنگ زیب عالمگی نے وفاد کم پائی تھی؟ اورنگ زیب عالمگی نے وفاد کم پائی؟ ستارہ سو ساتھ میں اس کا انسر ہے نیسٹ پوائنٹ انیس سو چھے میں قائم کی گئی انیس سو چھے میں قائم کی گئی کونسی پارٹی؟ کانگریس، مسلم ریگ یا مجلس احرار مسلم ریگ مسلم ریگ کا قیام انیس سو چھے میں ہوا پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ تیسرا امسیکیوز ہے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے کس کا ساتھ دیا تھا؟ روس کا یا امریکہ کا؟ یا جرمنی کا؟ تیسرا پوائنٹ آئے گا جرمنی کا؟ اس کا انصر ہے پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے کس کا ساتھ دیا؟ جرمنی کا؟ نیکسٹ پوائنٹ علماء نے برسگیر کو قرار دیا دار السلام، دار الامان، یا دار الہرب اس کا انصر ہے سب سے پہلے والا دار الہرب دار الہرب، دار السلام، دار الامان، یا دار السلطنت سب سے پہلے والا آئے گا دار الہرب نہرور پورٹ کب پیش کی گئی؟ انیس و اٹھائیس میں یا انیس و اٹھائیس میں انیس و اٹھائیس میں نہرور پورٹ کب پیش کی گئی؟ انیس و اٹھائیس میں یہ اس کانسر ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے قریب سمیشن ہندوستان میں کب آیا تھا؟ قریب سمیشن ہندوستان میں کب آئے انیس سو چالیس میں یا بیالیس میں اس کا انصر ہے نائنٹین فورٹی ٹور انیس سو بیالیس میں قائدی اعظم محمد علی جنہ نے حالات کی نزاکت کو واپتے ہو گئے فوری طور پر دارالحکومت بنایا اسلام آباد کو یا کراچی یا لاہور کو اس کا انصر ہے کراچی دوسرا پوائنٹ ہلاکت کی نزاکت کو بانتے ہوئے فوری طور پر قائدی اعظم رحمت اللہ علی نے کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا نیسٹ پوائنٹ جنرل ایوب خان نے ملک میں مارش اللہ کب لگایا تھا دس اکتوبر نائنٹین فیفٹی سکس یا سات اکتوبر نائنٹین فیفٹی سیون یکم اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ یا پھر ستائیس اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ اس کا انصر ہے میٹھا ستائیس اکتوبر نائنٹین فیفٹی ایٹ کو جنرل ایوب خان نے ملک میں مارش اللہ لگایا انیس سو ستر کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے پاکستان پپل پارٹی نے قومی اسمبلی کی نشیستیں کتنی حاصل کی تھی ایٹی ون اکیاسی اس کا یہ انصر ہے بغرہ جیش کا قیام کب عمل میں آئے انیس سو اکتر میں نائنٹین سیونٹی ون انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آئے آگے بیٹا مختصر سوالات کے جوابات ہیں تحریکِ علی گرڈ کا بنیادی مقصد کیا تھا تحریر کریں تحریکِ علی گرڈ کا بنیادی مقصد میرا اس کا یہ انصر ہے وہ صفحہ نمبر انیس پہ ہیں صفحہ نمبر انیس پہ اس کا انصر ہے کہ تحریکِ علی گرڈ کا بنیادی مقصد کیا تھا صفحہ نمبر انیس پہ ہیں نمبر ایک حکومت اور پاکیس مسلمانوں کے درمیان اعتواد و حال کرنا نمبر ٹو مسلمان انہیں برسگیر کو جدید علوم اور انگریز زبان سیکھنے کی طرف راگ کرنا نمبر ٹھری مسلمان انہیں برسگیر کو سیاست سے باز کرنا یہ تین پوائنٹ ہیں تحریکِ علی گرڈ کے مقاصد کے نیکسٹ پویسٹن ہے مسلمانی کے قیام کے پس منظر میں کیا محرقات شامل تھے پیڑھیں اس کا انصر صفحہ نمبر ٹوانٹی ون پہ ہے مسلمان کے اہم محرقات میں سب سے پہلے تقسیمی بنگال انیس سو پانچ اور ہندو کا ردعمل انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کا احساس محرومی نمبر چار مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانے یہ چار پوائنٹ ہیں صفحہ نمبر ٹوانٹی ون پہ ہے نیسٹ کوسٹن نمبر تھری تحریکِ حجرت کا کیا سبب تھا پیڑھا اس کا انصر صفحہ نمبر ٹوانٹی ٹری پہ ہے صفحہ نمبر ٹوانٹی ٹری پہ اس کا انصر انیس سو بیس میں چند علماء اکرام نے فتوہ جاری کیا کہ برسگیر دارالحرب ہے مسلمانوں کا انگریزوں کی عمل داری میں رہنا جائز نہیں انہیں دارالسلام کی طرف حجرت کرنی چاہیے چنانچہ ہزاروں مسلمان خاندان اپنی جائزتیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر دیتے ہیں نیسٹ شارٹ کوسٹن نمبر ٹوار ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فیصلہ کیا تھا میرا اس کا انصر سوہ نمبر ٹھرٹی ٹو پہ ہے سوہ نمبر ٹھرٹی ٹو پہ اس کا انصر ہے ریڈ کلف کا اہم ترین فیصلہ یہاں سے شکل ہوگا ریڈ کلف ایوارڈ نے سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا اس نے نانصافی سے کام لیا تھا ماؤنڈ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندو دوستی کا پورا پورا خیار رکھا پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیا اس میں گرداز گرداز اور کالا کا اس کی تین تحصیلیں تھی یہ بھارت ماؤنڈ کو کشمیر تک اس کی رسائی مونگر بنا دی اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حال نہ ہو سکتا صفحہ نمبر تھرٹی ٹو کے ہیں نیسٹ شایڈ کوئیسن نمبر فائیو کیا میں پاکستان کے بعد مسلمانوں کو جو مشکلات پیش آئیں ان میں سے صرف تین کے نام لکھیں پیٹا یہ بھی صفحہ نمبر تھرٹی ٹو سے شروع ہوتا ہے اس میں ایک دو ریڈ کلف کی ریڈ کلف ایوار کی نانصافی تھی مہاجرین کی عبادکاری انتظامی مشکلات کا سامنا معاشی مشکلات کا سامنا فوجی احساسوں کی تقسیم پھر ذریعی مشکلات کا سامنا سیاسی مشکلات ان میں سے آپ نے کوئی تین کے نام لکھ رہے ہیں صفحہ نمبر تھرٹی ٹو کے ہیں نیسٹ شایڈ پویسٹن نمبر سکس قراردد مقاصر کے حوالے سے حاکمیت آلہ کس کے پاس ہے بیٹا اس کا انتظر صفحہ نمبر تھرٹی سیون پہ ہے کہ حاکمیت آلہ صرف اور صرف اللہ اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تعالی کے پاس ہے حاکمیت آلہ شایڈ بسٹن نمبر سیون انیس سو چھپن کے آئین کی تین خصوصیات بیان کریں انیس سو چھپن کے آئین کی تین خصوصیات بیٹا اس کا انصر صفحہ نمبر تھرٹی نائن پہ ہے صفحہ نمبر تھرٹی نائن پہ اس کا انصر موجود ہے نمبر ایک پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا نیسٹ پوائنٹ ملک میں وفاقی پارلیمانی نظام میں حکومت قائم کیا گیا نمبر تین آئین میں اللہ تعالی کی حاکمیت اختیارات کا عوامی نمائندوں کے ذریعے استعمال قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مہور اور عقلیتوں کو مکمل مذہبی ازادی دینے کا اعلان کیا گیا تین پوائنٹ اپنے یہ یاد کرنے اہم خصوصیات انیس سو چھپن کے آئین کی نیکس شارٹ پوست نمبر ایٹ ہیں بنیادی جمہوریتوں کے نظام نائنٹین فیفٹی نائن کا تعرف لے گئے بیٹا اس کا انصر ہے صفحہ نمبر فورٹی ٹری پہ ہیں بنیادی جمہوریتوں کے نظام نائنٹین فیفٹی نائن کا تعرف جنرل ایوب خان نے مارشالہ لگا کر ملک کا نظام سنبھال لیا تھا وہ کافی عرصے سے سیاست کو قریب سے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ بطور وزیر دفاع امور ممرکت بھی حیصہ بھی لیتے رہتے تھے اس لیے وہ ملکی سیاسی صورتحال سے آغاد تھے وہ بزاعت خود صدارتی نظام کے حامی بھی تھے جس میں صدر کو اسی احتیارات کا حاصل تھے اسی احساس کے پیش نظر نائنٹین فیفٹی نائن میں جنرل ایوب خان نے چار سطحی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا اس چار سطحی نظام میں بھی یونین کونسل تحصیل کونسل زیرہ کونسل اور ڈیویزن کونسل بھی شامل تھیں بیٹا یہ اس کا آنسر ہے آخری شارڈ پویسٹن کا بیٹا یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر یہ شارڈ پویسٹن ایکسرسائز کے اور یہ انسی کیوز خاص کر ایکسرسائز والے یہ بیٹا ہم نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں تقریبا نائنٹی پرسنٹ بلکہ نائنٹی فائی پرسنٹ جو پر بنتا ہے وہ ایکسرسائز میں سے ہی بنتا ہے اللہ حافظ